السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقیم الصلاة ويؤتو الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ شدق رسولنا صلی اللہ تعالی عنہ وسلم درس حدیث میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل کی آئیے مر آپ مل کر انتہائی عدب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانم اروحنا فداح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگرہ پر ایک اسپناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظران پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی اللہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کتاب الایمان سے حدیث قتال کے مطالق آپ نے سمات فرمایا اس سے پیشتر حیاء کے مطالق حدیث پاک گزری تھی جس میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حیاء کے مطالق فرمایا تھا الحیاء من الایمان آج جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑے خاص مقصد کے تحت یہاں پر حدیث بیان فرمائی ہے یوں تو احادیث کریمہ مقررین کی تقریروں میں جو سنتے ہیں مقررین خطبہ تقریروں میں جو احادیث کریمہ آپ کے سامنے لاتے ہیں وہ عام طور پر فضائل والی حدیثیں ہی آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے لیکن احکام کے مطالق حدیثیں سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے شاید محسوس کیا ہوگا ہمارے مذہب اسلام میں ہمارے دین اسلام میں کچھ وہ چیزیں جن کا احکام سے تعلق ہے اور کچھ وہ چیزیں جن کا فضائل سے تعلق ہے احکام جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سب ہمارے لئے احکام ہیں بالغ ہونے کے بعد مکلف ہونے کے بعد جو ہمارے لئے احکام لازم ہوتے ہیں وہ نماز روزہ حج زکاة اسی طرح سے ہماری زندگی میں پیش آنے والے معاملات نکاح ہے طلاق ہے بے و تجارت خیرید و فروغت ہے یہ سب معاملات ان کے متعلق احکام ہمارے لئے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجمع امت اور قیاس کی روشنی میں ثابت ہیں نماز کیسے پڑھنا ہے نماز کا مسئلہ کیا ہے نماز کے لئے کیا احکام ہیں یہ اس کی تفصیلات ہیں اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے جو فرض ہیں اس کے متعلق احکام ہیں زکاة کے متعلق احکام ہیں زکاة کس پر فرض ہے کتنی فرض ہے اور کس کس نصاب پر فرض ہے اور کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے یہ سب احکام ہیں تو یہ احکام سے تعلق رکھنے والے آیات اور احادیث کریمہ جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں تو ان کو جاننا اور ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے فضائل کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو تو الحمدللہ سننے کا موقع ملتا ہی ہے جیسے فضیلت نماز کی کیا فضیلت ہے نماز پڑھنے سے کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جیسا کہ ایک حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ جھڑ کا زمانہ تھا درخت کو ہلایا تو حضور نے پتے جھڑنے لگے تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس طرح نمازی پانچ وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اگر پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پہ مائل باقی رہے گا تو صاحبہ نے اس کیا حضور مدل پہ دن میں انسان ایک بار نہائے دو بار پانچ بار نہائے تو بدن پہ مائل کہاں سے باقی رہے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں پانچ وقت کی نماز کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تسارے گناہ بخش دیتا ہے تو یہ فضائل سے تعلق رکھنی اس کو کہتے ہیں فضیلت یہاں سے احکام ثابت نہیں ہوئے بلکہ فضیلت ثابت ہوئی اسی طرح سے لیکن احکام کے متعلق احادیث سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ فضائل کم احکام کے متعلق زیادہ تفصیلات سامنے آ جائیں تو آج جس حدیث پاک کو صحیح بخاری شریف کتاب الی ایمان کی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اسی ایک خاص حکم کو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر پہلے بھی میں نے بتایا تھا لیکن ان کی حیاتِ طیبہ کا ایک اہم گوشہ ارز کروں تو اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں والد بھی صحابی اور بیٹے بھی صحابی اور دونوں کو شرف حاصل ہے بہت ہی عظیم شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے کافی سنی ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عالم یہ تھا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے سنا یا اپنے ساتھی صحابہ سے آپ نے جو سنا ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنا شوق تھا کہ میں ان ساری حدیثوں پر حضور کی ان ساری اداوں کو اپنا لوں تاکہ مجھے حدیث سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے ایک مرتبہ آپ کو خبر ملی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں حضور داخل ہوئے جب حضور مکہ شریف آئے تو خانہ کعبہ کے اندر حضور تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں تو فوراں دوڑ کر کے آئے جیسے ہی دوڑ کے آئے تو جب پہنچے تو اتنے میں حضور باہر نکل رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا کہ حضور نے اندر نماز پڑھی ہے تو حضرت بلال نے کہا ہاں سرکار نے نماز پڑھی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں خود انہوں نے بیان کیا احساس ہو گیا کہ حضور نے یہی نماز پڑھی پھر بھی حضرت بلال سے آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو ستونوں کے بیچ میں حضور نے نماز پڑھی تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں جا کر کے نماز ادا فرماتے ہیں یعنی ان کی خواہش یہ کوشش ہوتی تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیں اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ نماز ادا فرما چکے ہیں اس جگہ کی برکت بھی حاصل ہو جائے یہ محبت رسول کا انداز تھا یہ عشق رسول ہے آپ حج کی ارادے یہ حضور کے وسال کے بعد جب حج کی ارادے سے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جب سفر کر رہے تھے تو اس وقت کا سفر کوئی گاڑی موٹر کا سفر تو نہیں تھا گوڑے سواری اور اونٹ کی سواری تو پورا قافلہ ساتھ میں ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اس جگہ پر رکھ کر کے ضرور نماز پڑھتے تھے جہاں جہاں حضور نے نماز ادا کی کیونکہ سفر حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ میں تھے اس لیے ایک موقع پر ایک جگہ آپ ٹھہرے اور وہاں پر آپ نے ساتھیوں سے کہا یہاں رکو یہاں نماز ادا کرنا ہے یہاں نماز پڑھنا ہے تو ساتھیوں نے کہا حضرت تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مسجد ہے وہی چل کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تو یقینا ہے مگر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی اس کا علم ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی برکت حاصل کرو یا نماز پڑھ کر کے پھر مسجد میں بھی جائیں گے تو یہ ان کی ادائیں اور یہ ان کا عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ حضور کی اداوں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے آج ہمارے لیے یہ بہت اہم سبق ہے کیونکہ یہ تاریخ اسلام اور اسلامی روایات کو سامنے رکھ کر اگر آپ خود مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ اپنے اس بندے کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے جو اللہ کے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے جو اداوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے مجھے تو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ آج لوگ فلمی ہیرو اور فلا فلا کرکیٹر اور ڈانس کرنے والوں کی اداوں کو اپناتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہاتھ میں کڑا باندھ لیے پوچھا کیا ہے کیوں تو کہہ فلا ہیرو نے یہ پہن لیا تھا اس لئے ہاتھ میں کڑا پہن لی اور کان میں بالی بھی اب پہننے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں اور لڑکیاں جو ہے کان میں بالی پہنتے ہیں اب کچھ لڑکے بھی پہننے لگے پوچھا تو کسی فلم میں کسی ہیرو نے وہ پہن لیا تھا اس لئے وہ بھی پہننے لگے ماذا اللہ رب العالمین یہ فلمی ہیرو کی اداوں کو اپنا کر کے عزت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شانی ایمان یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو اپنا لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لئے کامیابی اور عزت کا باعث ہے تو شرم محسوس نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں خاص طور پر چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھ لیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ کی بڑی پسند دا سنت ہے اور اس کو کوئی شرم نہ محسوس کرے کیونکہ آج کل کچھ شرم کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں ارے شرم محسوس ہوتی ہیں ابھی اس میں شرم اور وہ لوگ جو کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں پینٹ یہاں پٹے ہوئے ہیں یہاں پٹی ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک سٹائل ہے یہ بھی ایک فیشن ہے کیوں اس لئے کہ وہ کسی نے اپنایا تھا تو آج دنیا دار کی اداؤں کو ان کے طریقے کو اپنانے میں شرم محسوس نہیں کیا جاتا مگر رسول کائنات کی سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے لہذا اس کمزوری کو دور کریں اور ایمان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کہے اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جائی یہ دیکھنا ہے اور یہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں اور اداؤں کو اپنانے میں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو آج اس حدیث پاک کے راوی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہی سے یہ حدیث روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حضور نے ارشاد فرمایا امیرتو مجھے حکم دیا گیا حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس کے لوگوں کے خلاف جنگ کروں حتی یشہد اللہ الہ اللہ وان محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ نماز پڑھیں اور زکاة دیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَسَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ جب وہ ایسا کر لیں تو وہ لوگ اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے إلا بحق مگر اسلام کے حق سے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ پر ہے اس حدیث پاک میں ابھی پوری طرح سے آپ سمجھ نہیں سکے یہاں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں حدیث کا ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھ لینا الگ چیز ہے اور حدیث کی گہرائی میں اتر کر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں اچھے اچھے علماء جو ہے اس میں مفہوم اور معنی کو نہیں نکال سکتے لہٰذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ترجمہ والی حدیث کی کتاب لے کے ہم اسی کو پڑھ کے اسے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہاں تو بہت سارے جیسے اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں پاک کی معلومات حاصل ہے جن کو محدثین کہا گیا اور خاص طور پر حدیث کے ساتھ فقہ کی صلاحیت جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم اور اس کا معنی متین کرتے ہیں یہاں ایک خاص حکم یہ بتانا ہے کہ ایک مومن پر ایمان والا ہونے کا فیصلہ اسلام کی طرف سے کب ہوگا یعنی اسلام کے نزدی مذہب اسلام میں کہ اس کا فیصلہ کہ یہ مومن ہے یہ کب ہوگا ہمارے اور آپ کے یا کسی کے کہنے کی بنیاد پر نہیں یہاں فیصلہ من جانبی شرعہ شریعت کی جانب سے جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان والا ہوگا اگر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں نہیں بلکہ یہاں شریعت اسلامی نے کیا فیصلہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیا یعنی لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور نماز قائم کر چکا ہے زکاة ادا کا رہیہ یعنی نماز جو اسلام کے فرائز میں سے ایک اہم فریضہ ہے اس کو مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہے تو اب شریعت کے نزدیک اسے مسلمان مانا جائے گا وہ ایمان والا ہو گیا اب ایمان والا ہونے کے بعد اس کے لیے شریعت کے احکام ہوتے ہیں یعنی اب اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے سلام کلام یہاں تک کہ اگر انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ اور اپنے قبرستان میں تدفیر یہ سارے احکام اس صورت میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اسی لئے حضور نے یہ اخیر میں اشارت فرمایا یعنی اگر ایمان ثابت ہو گیا تو اب ان کا خون بھی محفوظ ہے ان کا مال بھی محفوظ ہے ان کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی ان کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی البتہ یہ جنگ کی بات آئی ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو اس میں تشویش ہو کہ جنگ کی جائے تو جنگ کا یا جہاد کا جو معاملہ ہے اس کے لئے کئی شرائط ہیں اصول ہیں زوابط ہیں ان کے تحت جہاد کا حکم دیا جاتا ہے آج یہاں صرف اتنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت متحرہ کی نظر میں وہ شخص مسلمان کہلاتا ہے جس نے قلم تیبہ کو پڑھ لیا دل سے اور مان لیا اور نماز قائم کر لیا اور زکاة عدہ کرنا شروع کر دیا اسے صاحب ایمان مانا جائے گا یہ حضرت امام بخاری رمطلال نے کیوں بیان کیا اس میں ایک خاص راز ہے کیونکہ یہ شریعت کے احکام سے تعلق رکھنے والی چیز ہے ایک فرقہ نکلا تھا جن کو کہا تھے موتظلہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جائے گا جیسے کسی نے مازاللہ چوری کیا زنا کیا یا کوئی بھی بڑا گناہ کیا تو فرقہ موتظلہ کا یہ کہنا تھا حالانکہ مسلمان ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں لیکن ایک جماعت ان کی بنی ہوئی ہے تو فرقہ موتظلہ جماعت میں بہت سارے اچھے اچھے عالم بھی ہیں تفسیر قرآن بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے فرق یہ ہے ان کا یہ کہنا تھا جیسے مثال کے طور پر کسی نے چوری کر لیا تو اب وہ مسلمان نہیں رہ گیا کسی نے نماز چھوڑ دیا تو وہ مومن ہی نہیں رہ گیا کیونکہ جان بوجھ کر کے نماز ایک وقت کی چھوڑنا بھی یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نماز چھوڑا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا کافر ہو گیا اب مسلمان نہیں تو اس کا مطلب کافر ہو گیا تو اگر اتفاق سے علانیہ توبہ نہیں کر سکا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے گا تو ان کے اعتبار سے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا تو یہ سب احکام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں تو ایسے سنگین ماحول میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے جو اکابر عیمہ مشتہدین امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی ان تمام فقہاء اور محدثین کا موقف لے کر کے انہوں نے یہ پیش کیا کہ اگر کسی نے دل سے اسلام کو ایمان کو قبول کر لیا اور کلمہ طبع پڑھ لیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن ہے وہ مسلمان ہے اس کے لیے احکام اسلام ہیں اگر اس کا کفر جب تک سادر نہیں ہوگا یعنی کلم کلم ماذا اللہ اس نے کفریہ کو یہ حرکت نہیں کی ہے تو وہ مسلمان ہی مانا جائے گا لہذا اگر اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسے اپنے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا یہ احکام ہیں اب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا معاملہ اگر ظاہری زبان سے تو اس نے کہا لیکن دل میں اگر کفر چھپا ہوا ہے تو کیا کریں گے تو ان کی طرف سے ہمارے اوپر ایک اعتراض ایک سوال ہوا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اس کو مسلمان مانا جائے گا زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا جیسے اب ہمارے پاس اگر کوئی آ کر کے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم نے اس کو کلمہ پڑھا لیا عام طور پر کلمہ تعیبہ پڑھا دیا جاتا ہے اور اسلامی معلومات اسے دی جاتی کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم کو پتا نہیں ہے یہ تو ہم کو علم نہیں ہے ہو سکتا ہو خالی صرف ہمارے راز لینے کے لیے یا کسی اور تدبیر کے لیے اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا ہو تو ہم کو کیسے پتا چلے گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرما دیا وَحِسَابُهُمَا لَاللَّهُ زبان سے انہوں نے پڑھ لیا اب شریعت کا فتوہ یہ ہے کہ وہ مسلمان مانا جائے گا اگر ماذا اللہ دل میں اس کے کفر ہے تو اس کا حساب اللہ کی ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس لیے کہ رب تو جانتا ہے اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ ہوگا اگر وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہے تو میدانِ محشر میں اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا اور اگر واقعی دل سے مانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے جنت اتا فرمائے گا تو یہ ان کا حساب ان کی جزا سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا لیکن ہمارے لئے انہی ہم اسلام کے احکام کو ماننے والوں کے لئے حکم یہ ہوگا کہ اگر ظاہری طور پر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا ظاہری عمل اسلام کے مطابق ہے اسے مسلمان ہی مانا جائے گا اب رہا مسئلہ کفر کا فتوہ جو آتا ہے ذہنوں میں ایک سوال ابر رہا ہوگا کہ علماء اور فقہ کی طرف سے کبھی کبھی کچھ مسائل میں کفر کا فتوہ آ جاتا ہے کہ ان سے یہ چیز ظاہر ہوئی یہ کافر ہوگا کفر کا فتوہ آ گیا اب ان پر توبہ تجدید انمان تجدید انکال لازم تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ بھی وہ پڑھا ہے نماز بھی پڑھا ہے روزہ بھی رکھا ہے حج بھی کیا ہے زکاة بھی دے رہا ہے اور اسلامی لباس اسلامی چال ڈھال اسلامی طرز پر ہے لیکن کبھی کبھی فتوہ کفر کا آ جاتا ہے تو اب یہ معاملہ کیا ہے یہ کیوں ایسا ہے تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے بہت نازک مسئلہ ہے اور اس میں عوام کو زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے کہ فلان پر کفر کا فتوہ ہے تو کیوں اور ان پر کفر کا فتوہ نہیں ہے تو کیوں تو آج ہم اہل سنت و جماعت کو اس سلسلے میں خاطر پر تکفیر کا جو مسئلہ ہے کفر کا فتوہ فلان پر کفر کا فتوہ فلان پر کفر تو اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر مکمل عالم دین ہو جائیں اور علم دین حاصل کرنے کے بعد خاص طور پر اس ٹاپک پر آپ کو بہت گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا تب جا کر کے نتیجے پر پہنچیں گے اور اگر اتنا ٹائم نہیں اتنا وقت نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ جو ہمارے اکابر علماء اکثریت کی جو رائے ہیں اس پر قائم ہو جائیں انشاءاللہ اس میں ہی آفیت ہوگی تو یہاں بات آگئی تو میں نے اس کو عرض کیا یہ حکم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ ہمارے اکابر علماء کی اکثریت جس کے ایمان پر متفق ہو جائیں کہ ہاں یہ صاحب ایمان ہیں وہ ہمارے نزدیک مومن ہیں اور جن کے ایمان پر متفق نہیں ہیں ان کے متعلق ہمیں مومن یا صاحب ایمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی طرح سے کچھ عقائد بھی جو ہمارے سامنے آئے ان کی بنیاد پر جن جن لوگوں پر کفر کا فتوہ آیا جیسے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کتاب لکھی گئی تقویت ال ایمان تقویت ال ایمان کے متعلق جب اس میں دیکھا گیا اس میں پڑھا گیا تو اس میں کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے صراحتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانمی توہین اور گستاخی ہو رہی ہے اسی بنیاد پر ستر اس میں وجوہات کی بنیاد پر کئی علماء نے خاص طور پر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے صاحبزاد علامہ عبد الحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث جلیل ہیں انہوں نے اس پر کفر کا فتوہ دیا کہ ان سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی ہوئی ہے اور اس کی مثال اور نشانی علامت اور ثبوت جو ہے وہ کتاب ہے اس بنیاد پر ان پر کفر کا فتوہ ہے اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے کلمہ پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے دین کے حکام پر عمل کر رہا تھے پھر اسے کافر کیوں کہا جائے تو اگر کسی عالم دین نے کسی پر کفر کا فتوہ دیا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ ان سے کفر کا کوئی معاملہ ظاہر ہوا اور جب تک کوئی معاملہ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر کفر کا فتوہ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو وہ کفر اس کی طرف لوڑ جائے گا یعنی وہ خود کافر ہو جائے گا ماذا اللہ رب العالمین یعنی ہم اگر کسی کو کافر کہیں گے اور وہ واقعی کافر نہیں ہے تو خود کافر ہو جائیں گے تو اس لئے کفر کا فتوہ دینے میں بہت احتیاط کیا جاتا ہے بڑی ہی محتاط انداز میں فتوہ دیا جاتا ہے لہٰذا آج میں مشورتاً یہ بات ارز کروں گا کہ ایسے مسائل جب سامنے آئیں تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں فوری طور پر کسی پر کفر کا حکم نافذ کرنے یا کفر کا فتوہ دینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ علماء کا کام ہے جو ہمارے اکابر علماء جن کے پاس الحمدللہ دلائل موجود ہوں اور ان دلائل کی روشنی میں وہ فتوہ دیتے ہیں تو وہ اس کے وہ ذمہ دار ہیں اور بغیر ایسے فتوے کہ ہم کو اپنی طرف سے حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو فوری طور پر کافر کہہ دیں تو اس حدیث پاک سے یہ حکم ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی کسی نے دے دیا یعنی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیا اور ساتھ ساتھ پہچان کے لئے نماز قائم کر لیا اور زکاة ادا کر لیا تو ہماری نگاہ میں وہ مومن ہے وہ مسلمان ہے جب تک اس سے کوئی کفر کا معاملہ سرزد نہیں ہوتا اسے مسلمان ہی جانا جائے گا اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا اب یہاں ایک اہم مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے اکثر کوئی اس میں تشویش ہوتی شبہ ہوتا ہے اگر کوئی حرام موت مرا حرام موت مرا جیسے کہ پھانسی لگا کر زہر پی کر خودکشی جسے کہتے ہیں خودکشی کر کے سوسائیڈ کر کے اگر کوئی مرا تو اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کی نہیں نماز جنازہ پڑھیں گے کی نہیں تو چوکہ وہ کافر نہیں ہوا حرام موت مرنا یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا ہلاک کرنا یہ حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لہذا اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو یہ حرام ہے حرام ہے حدیث پاتھ میں یہاں تک آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو خود اپنے آپ کو جس طریقے سے قتل کرتا ہے وہ قیامت میں اسی طرح سے اسے سزا دی جائے گی جہنم میں وہ جہنم میں جائے گا اس کو ویسے ہی سزا دی جائے گی چونکہ یہ حرام موت ہے لیکن پھر بھی اگر وہ مومن ہے کلمہ پڑھ چکا تھا مسلمان رہا اور کفر کا کوئی بھی معاملہ اس سے نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ حرام موت مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا اس کے لئے قرآن خانی عیسال سواب سب کیا جا سکتا ہے کیونکہ حرام کام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو جس طرح اور دوسرے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان رہتا ہے کافر نہیں ہوتا لہٰذا اسی طرح سے اگر کسی نے خودکشی کیا تو مسلمان ہی ہے یعنی کلمہ پڑھا ہوا ہے مسلمان ہی ہے لیکن خودکشی کر لیا تو اب اس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ نہیں چھوڑی جائے گی بلکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے اپنے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا یہ احکام سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھی جن کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے اب آخری اس حدیث پاک میں ایک خاص چیز اس کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا حَتَّى يَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ وَعَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولَلَّهَ وَيُقِيمُ الصَّلَا وَيُوتُو زَكَاءَ یعنی جب تک کلمہ توحید اَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَّا مُحَمَّدَ رَسُولَلَّهَ یہ پڑھ لیں گے مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ حضور نے جو یہ فرمایا يُقِيمُ الصَّلَا وَيُوتُو زَكَاءَ یعنی وہ نماز بھی قائم کریں اور زکاة بھی ادا کریں صرف احکامِ اسلام میں صرف دو چیزوں کو حضور نے ذکر فرمایا تو یہ اصل بات یہ تھی کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تب تو مسلمان ہوئی گئے ہم دل سے اگر کلمہ پڑھ لیا اور زبان سے اقرار کر لیا مسلمان ہوئی گیا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا مسلمان ہونا ظاہر نہیں ہوتا اگر کہیں وہ کلمہ پڑھ لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے دیا لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہم کو پتا نہیں ہے تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ وہ نماز بھی قائم کرے تو نماز پڑھے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا ہاں یہ مسلمان ہے یہ نماز پڑھنے کی جو خاص طور پر یہاں صفت حضور نے بیان فرمائی یقیم السلام و نماز بھی قائم کریں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی پنجبقتہ نمازی ہے یا ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کی ایک گواہی ہے یہ اس کے مومن ہونے کی ایک علامت ہے کہ وہ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن ہمارے سامنے اس کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو پنجبقتہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مومن ہونے کی زمانت دی ہے اس لیے یہ نماز ہمارے لیے ایمان کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے لہذا جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آنا ہی نہیں شاتے کب آئیں گے سال میں ایک مرتبہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کا انتقال ہوا تو لوگ شک میں پڑھتے ہیں کہ پتانے ہے کون ہے یہ کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ ایسے ملنے کے لیے آتے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور مسجد میں نہیں دیکھا تو ہم کو تھوڑا سا تشیوش ہوتی ہے چہرے پہ ڈاڑی نہیں سر پہ ٹوپی نہیں لباس بھی اسلامی نہیں تو ہم کو کبھی کبھی ہوتا ہے پہلے نام پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے پوچھنا پڑتا ہے لہٰذا ہمیں اس بات کا افسوس یہ ہے کہ آج ہم کو کسی مسلمان کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں کیا تو یہ کیوں ایسا ہو لہٰذا ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا رکھیں کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ مسلمان ہیں دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے قریب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے پڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے کیونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اولائی کا یبدل اللہ سیعاتی محسنات کہ اگر اس کے گناہ ہوئے بھی ہیں تو اب اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے یعنی جو اس نے اپنے آپ کو صاحب ایمان بنانے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اپنے اندر اسلامی صفات پیدا کرنے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کے لئے یہ کفارہ بنا دیتا ہے اگرچہ اس نے توبہ نہیں کیا لیکن یہ گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا اس لئے ہمارے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اسلامی شکل میں لانے کی کوشش کر لی تو حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ فوراں ماں فرما دیتا ہے اگر اس کو موقع بھی نہ مل سکا نماز کا روزے کا حج کا بھی موقع نہ مل سکا لیکن انتقال ہو گیا تو اس کا کفر بھی ڈھے گیا اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے اب وہ ایمانی شان کے ساتھ قبر میں جائے گا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل ہمارا کردار ہمارے اخلاق ہماری ظاہری صفت بھی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو تاکہ دنیا والے بھی اس بات کی گواہی دیں وہ ایسے تو اللہ کے نزدیک اس کا ایمان مطبر ہو جاتا ہے جو دل سے پڑھ لیتا ہے لیکن ظاہر بھی بنانا چاہیے آج کل کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں ارے ہمارے دل میں ہے ایمان ہے ظاہر کیا دیکھ رہے ہو ظاہر کی کیا ضرورت ہے محضر اللہ رب العالمین حالانکہ یہاں ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے تو وہ لوگ جو یہ کہہ کر کے ڈاڑی چھلا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ظاہر کو مت دیکھو ہمارے دل کو دیکھو اگر یہی بات تھی تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما دیتے کہ یہ ظاہر کی ضرورت نہیں ہے صرف دل کا ایمان کافی ہے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بارگاہ میں آ کر ایمان لانے والے ان کی کیا کیا شکل تھی ان کا انداز کیا تھا بڑے ہو جاتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہوتے تھے آ کے بیٹھتے تھے حضور دیکھ کر خوش ہوتے تھے لیکن ایک بار آئے وہ آ کے بیٹھے تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا اب آپ سوچئے کہ جن سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں جن کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کے کوشش کرتے ہیں اگر وہ اپنا چہرہ پھیر لیں تو یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی محرومی ہے آج انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ چاہتا ہے اگر وہ چہرہ پھیر لیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ سے محبت کرتا ہے ماں باپ اگر بات نہیں کر رہے چہرہ پھیر لیں تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے ذرا سوچو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روحِ انور پھیر لیا اب وہ صحابی سوچے کہ وہ شاید ہو سکتا حضور ادھر متوجہ ہو رہے ہیں ادھر آ کر کے بیٹھے حضور نے ادھر سے چہرہ موڑ لی بات کیا تھی کیوں حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا بات یہ تھی کہ وہ صحابی ان کو ڈاڑی کا ایک ہی بال تھا ایک ہی بال تھا تو کسی نے کچھ کہہ دیا یا کچھ مزا کیا ہو تو انہوں نے اس کو نکال دیا اس کو چھلا دیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے ان سے اور حضور نے بات نہیں فرمایا تو جب بات ادھر اٹھ کے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آ کے بیٹھتے تھے تو فرشتے ان کے قریب ہوتے تھے اور ان فرشتے جھولتے تھے میں دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا اور انہوں نے وہ ڈاڑی کا بال نکال دیا اس لئے اللہ کی رحمت ان سے روڑ گئی ہے اللہ ان سے ناراض ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے میں کوئی باق اور کوئی شرم محسوس نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے اپنے ظاہر کو بھی ہم اسلامی شکل میں بنائیں میں ان کو یہ سمجھانا اس لئے چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کو دیکھ کر کے شاید ہو سکتا ہو آپ کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہو کہ آج کے حالات اسے ہیں ہم کو ہر جگہ جانا رہتا ہے لہذا دیکھیں گے تو فورا مار دیں گے جان سے ڈر کر کے یعنی موت کا خوف کر کے محضر سنت رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اب ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنی جان بچا لیا ہر جگہ سے جان بچا لیا کب تک بچائیں گے آخر تو جانا ہی ہے آخر تو جانا ہی ہے آخری کیا ہے آخر تو جانا ہی ہے اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب جانا ہوگا اور قبر میں جائیں گے وہاں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیز تشریف فرما ہوں گے اگر کہیں ایسا ہوا کہ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا قبر میں اس وقت بڑی ہی ہمیں حسرت ہوگی اس لئے کہ آل آدرت امام عشق محبت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے یا بعض علماء کے کہنے کی مطابق حضور کی شبی ہوگی تو وہ ہمارے لئے انس اور محبت اور روشنی کا سامان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت مصطفیٰ سے دوری کی بنیاد پر کہیں حضور قبر میں ہی نہ تشریف لائیں اس لئے اشاق کہتے ہیں آشقان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جس کا مکمل جس کی شکل و صورت سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے حضور خود بنفس نفیز تشریف لاتے ہیں جس کی مکمل نہیں ہے تو وہاں پر حضور نہیں آتے ہیں حضور کی شبی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے لئے یہ خوش قسمتی ہوگی کہ اس شکل کے ساتھ اگر ہم جائیں گے دنیا سے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے تو دیکھ کر کہ حضور بھی خوش ہوں گے ہمارا غلام آگیا فرشتے بھی عزت کریں گے اور وہی ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی ہے تو دنیا کی کامیابی کے لئے ہم بہت فکر مند رہتے ہیں کہ دنیا میں یہ کامیابی مال دولت جائدہ سب ٹھیک ہے یہ دنیا کے حد تک ٹھیک ہے لیکن جب جانے کا آخری وقت ہوگا اس وقت بڑی حسرت ہوگی بہت افسوس ہوگا کہ دنیا تو ہم نے بہت بنا لیا لیکن جہاں کے لئے ہمیشہ کے لئے جانا ہے وہاں کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لئے آج اس بات کا اہد کریں دل میں پکہ وعدہ کر لیں کہ ہماری زندگی شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے اگر اس کے لئے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کبھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں رکھے گا محتاج نہیں رکھے گا کیونکہ رب تباہ اتنا خیور ہے کہ اس کے حبیب اور اس کے محروب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں فرمائے گا بلکہ انہیں عزت ضرور عطا فرمائے گا آئیے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ یا رحمان ورحیم یا دل جلال ویل اقرام یا بدیع سما واتبالعض یا اللہ اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما شیطان کے مکروف عریب سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ہمیں پنج وقتہ نماز باجمعات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ غیبہ جغلی تمام برائیوں سے گناہوں سے یا اللہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے یا الہ العالمین یا رحم الرحمن یا اللہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما اس محفوظ میں جتنے بھی حاضر آئے مولا سب کے دنوں کو تو جانتا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما تمام مسئبتوں کو دور فرما آنے والی آفات و بھلیات کو دور فرما یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو اور ہمارے متعلقین جو بیمار ہیں ان سب کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما رزق حلال میں اسعط اور برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ صرف تیرا مہتاز یا الہ العالمین یا رحم الرحمین یا اللہ تنگ دستی سے محتاجی سے زلت رسوائی اور زلت رسوائی کے کاموں سے ہمیں بچا اے اللہ ہمیں عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی سے محفوظ فرما یا رحم الرحمین یا اللہ ہم سے وہ کام لے جسے تو راضی ہو جائے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے یا رحم الرحمین یا الہ العالمین اس دینی کاموں میں دینی کاموں میں جن جن حضرات نے حصہ لیا اور حصہ لے رہے اللہ ان کی زندگی میں ان کی عمر میں ان کی حصی میں خوب برکتیں عطا فرما یا رحم الرحمین یا اللہ یا رحم الرحمین یا اللہ یا رحم الرحمن یا اللہ ہماری اس مسجد کے تمام مسلیان کو اور علاقی کے طبیعین تمامی حضرات کو دینی خدمات کا جذبہ عطا فرما دین کی خدمتوں کے لیے جذبہ اور حوصلہ عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن یا اللہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے دشمنان اسلام کے قید و مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما یا اللہ ہمی آخری ساستاک ایمان پر زندرک ایمان پر خاتمان اسیب فرما ربنا آتنا في الدنيا حسناتا وفی الاخرات حسناتا وقینا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا تسامع العلیم وطبع علینا انکا تتواب الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ بَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى آلِكَ وَسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَلَمِينَ مقتصر صلات و سلام کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائے بخش دو سب کی خطائے دور ہو غم کی گھٹائے وجد میں ہم یوں سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلات اللہ علیکہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی اہلیکہ وصحابی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی اہلیک یا اللہ یا رحمان ورحیم یا حبیب یا حبیب محفل پاک میں جو کچھ بھی ذکر شبیل ہوا قرآن کریم کی تلاوت عثکار اور عظی پڑھے گئی سب کا سواب شریری جو حضر کیسے میرے آقا سرورے کائنات عروح و نافیدہ جنبی محمد رسول اللہ صل اللہ وآلہ اللہ علیہ اللہ اللہ سرکارید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء اکرام مرسلین اعظام علیہ السلام کی بارگاہن مقدسہ میں نظر قبول فرما سرکارید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد امہات المومینی الولاد اولاد مجاد بناتے اتواہرات اہل بیت اطہار تمام صحابہ اکرام صحابیات طابعین اکرام طابع طابعین نئیمہ مشتہدین جملہ اولیاء کاملین بدرگان دین مشاہد خزام کی ارواحی تو عیبات کو اس کا صحابہ اطاف فرما جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواحی کو اس کا صحابہ اطاف فرما ربنا آتنا من لدونک رحمتا و حیئ لنا من امرنا رشادا ربنا تقبل منا انکا تسمع العلین و تبع علینا انکا تتواب الرحین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الكریم عوض باللہ من الشیطان عجیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَجِدِنَا مَلَا مُحَمَّدٍ مَعْنِ الْمَعْنِ الْجُورِ وَالْكَرَمُ عَلَىٰ لِهِ وَصْحَبِ بَارِكُ وَسَلِّمٍ صلاة و سلاما علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب میں واپسی ہو یا اللہ لبه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ